قرولش عثمان کی قسم نمبر 62 میں ملہن خاتون کے متعلق خوشخبری سنا دی گئی ہے تو اس سے متعلق میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ تاریخ شیئر کی جائے کہ عثمان میں کہاں علاو دین پہلے پیدا ہوئے تھے یا اورحان غازی کیونکہ میری بو ویڈیو جس میں میں نے ملہن اور بالا خاتون کے تاریخ میں تعلقات کیسے تھے اور عثمان غازی کی کل کتنی اولاد تھی اور آج کہاں ہے میں یہ تمام باتیں تاریخی حوالاجات کے ساتھ شیئر کی تھی تو اس پر الحمدللہ آپ لوگوں کا بہت اچھا رسپانس ملا مگر کمنٹس میں ایک جھگڑا دیکھنے کو ملا کہ علاو دین پہلے پیدا ہوئے تھے یا اورحان غازی تو ناظرین اکرام آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں یہ تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے اور کچھ مورخین جو یہ کہتے ہیں کہ عثمان غازی کو اورحان غازی کی نسبت علاو دین پاشا سے زیادہ محبت تھی تو اس بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معاملے میں تاریخ دانوں کا واضح اختلاف ہے کہ اورحان غازی پہلے پیدا ہوئے یا علاو دین پاشا اور کچھ مورخین تو اس انتہا تک چلے گئے ہیں کہ وہ سیرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ تاریخ میں علاو دین نام کا کوئی بیٹا عثمان غازی کا تھا بھی یا نہیں لیکن تاریخ عثمانیہ کے اولین سورس تباریخ عالی عثمان میں واضح طور پر تذکرہ موجود ہے کہ لاؤ دین پاشا نام کا ایک بیٹا عثمان غازی کا تھا دیکھا جائے تو تاریخ جھگڑا تو ملہون اور بالا کے بارے میں بھی ہیں کہ ملہون اور بالا ایک ہی بیوی تھی یا پھر الگ الگ اور اگر الگ الگ تھی تو کون پہلے بیوی بنی تو یہی تاریخ جھگڑا پھر عثمان غازی کی پہلی اولاد کے بارے میں بھی شروع ہو گیا اور ایک نامور ترک مورخ احمد حجہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عثمان بے کی صرف ایک ہی شادی تھی اور ملہون اور بالا ایک ہی عورت تھی جبکہ 1980 میں ترکی میں عثمان غازی کے زندگی پر جو فلم بنائی گئی اس میں عثمان غازی کی صرف ایک ہی بیوی دکھائی گئی ہے جس کا نام ہے ملہون خاتون جنہیں شیعہ خیدہ بلی کی بیٹی دکھایا گیا لیکن اس کے مقابلے میں محمد بوزدیگ نے زیادہ تاریخ دانوں کے موقف کو اپنے ڈرامے میں شامل کیا ہے اور عثمان غازی کی دو بیویاں دکھائی ہیں اس لیے گرولش عثمان میں عثمان غازی کے بیٹے بھی دو ہی دکھائے جائیں گے اب جب دو بیویوں کا معاملہ کنفرم ہو گیا تو ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کون صاحب اولاد ہوئی کیونکہ اس پر مختلف تاریخ موقف موجود ہیں لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ ملہون پہلی بیوی تھی اور اس دور کے بازن تینی سورسز جن میں جارج پیکمیرز قابل ذکر ہیں ان کے لکھیں تاریخ کے مطابق ملہون خاتون ہی عثمان غازی کی پہلی بیوی تھی جن کے والد کے ساتھ عثمان غازی کے اتحاد نے سلطنت عثمانیہ کے قیام میں مدد فراہم کی دوسری بات یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے اوفیشل تاریخ سورسز کے مطابق پہلے اورحان غازی پیدا ہوئے تھے اور یہ ایرطرل غازی کی زندگی میں ہی دنیا میں آگئے تھے اس حساب سے کراچہ حسار کلی کی گورنڈری کے دوران اورحان غازی کی عمر 18 یا 19 سال تھی جبکہ ایرطرل غازی کے وفات کے بعد 1289 میں عثمان غازی کی شادی بالا خاتون سے ہوئی اور پھر ان سے لاودین پیدا ہوئے باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بالا خاتون اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی اور ان کے خنجر لگ گیا وغیرہ وغیرہ تو یہ ڈرامائی کہانی ہے جس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عثمان غازی کو بالا خاتون سے خاص لگاؤ تھا اور زیادہ محفت تھی اس لیے انہیں اپنے دونوں بچوں میں لاودین پاشا سے زیادہ محبت تھی اور وہ اسے اپنے سے دور نہیں کیا کرتے تھے اس کا ثبوت وہ یہ دیتے ہیں کہ تاریخ میں ایک واقعہ یہ موجود ہے کہ عثمان غازی نے تیرہ سو عیسوی کے آس پاس کلاہ کراچہ حسار کا انتظام سبھاننے کے لیے اور ہان غازی کو سلطوک الف اور عبداللہ غازی کو اسے محار کے ساتھ کراچہ حسار بھیج دیا تھا مگر انہوں نے لاودین کو اپنے ساتھ ہی رکھا اور اس کے علاوہ ہمیں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ لاودین پاشا عثمان غازی کے ساتھ کسی جنگی مہم پر موجود تھے لیکن ناظرین اکرام اس بات کی وضاحت اس طرح ہو سکتی ہے کہ اورہان خان بھی اپنے والد عثمان غازی کی طرح ایک بہادر جنگجو تھے اور کراچہ حسار کے گورنڈری کے دوران ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے ثابت کر دیا کہ اورہان غازی جنگی لحاظ سے عثمان غازی کے جانشین بننے کے قابل ہیں وہ واقعہ یہ تھا کہ چابدار تاتاری نامی قبیلے کے لٹیروں کے گروہ نے کراچہ حسار کلے کے بازار پر حملہ کر دیا اور نوٹ مار شروع کر دی چابدار تاتار وہ خانہ بروش قبیلہ ہے جو کہ منگول حملوں کے ساتھ ایناتولیا میں داخل ہوا اس حملے کی خبر پا کر اورہان غازی جو کہ کراچہ حسار سے کچھ دور ایس کے شہر نامی علاقے میں تھے فوراں پہنچے اور اویو ناش حساری نامی علاقے میں ان کا چابدار تاتاری نوٹیروں سے آمنہ سامنا ہوا اورہان غازی سلطوکیل اور عبداللہ غازی کوسے محال کی مدد سے انہیں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے جبکہ ان کا سردار کراچہ حسار کلے میں گرفتار کر کے لائے گیا اس واقعے کی تمام تفسیح آپ سلطوکیل کی تاریخ کے بارے میں میری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بہرحال اس تمام تاریخ کے روشنی میں بہ آسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اورہان غازی ایک بے مثال جنگجو تھے کیونکہ ان کی والدہ محلن خاتون بھی ایک نامور جنگجو قبیلے کزلوگلری کے سردار کی بیٹی تھی ان کے والد کا نام عمر عبدالعزیز تھا جو کہ ایک طاقتور سلجو قبیلے کے سردار تھے اور ظاہر سے بات ہے کہ ان کی پروریش ایک جنگجو ماں کے گود میں ہوئی دوسری طرف علاودین پاشا کی والدہ رابع بالا خاتون ایک صوفی درویش شیخ عدب علی کی بیٹی تھی اور ان کی والدہ تقوی اور پرہیزگاری میں بے مثال تھی اس لیے ان کی تربیت میں دلہیت اور دینداری کا انصر زیادہ تھا اسی وجہ سے علاودین پاشا دنیاوی دلچسپیاں اور مشاغل کم رکھتے تھے یہی وجہ تھے کہ عثمان غازی کی وفات کے بعد جب اورحان غازی نے اپنے بھائی کو یہ پیشکش کی کہ چلو ہم دونوں والد کی یہ سلطنت آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور دونوں مل کر حکومت کرتے ہیں تو علاودین پاشا نے اس پیشکش کو نامنظور کیا اور اس بات پر ناپسندیدگی ظاہر کی کہ والد کی اس سلطنت کو تقسیم کر دیا جائے اور وہ خوشی خوشی اپنے بھائی کو تمام سلطنت کی سرداری سوک کر خود دست پردار ہو گئے اس عصار کو دیکھتے ہوئے اورحان غازی نے اپنے سوتیلے بھائی کو اپنا وزیراعظم بنا لیا اور سلطنت کے تمام مشورے ہمیشہ علاودین پاشا سے کرتے تھے اس لیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عثمان غازی کو اورحان غازی کی نسبت علاودین پاشا سے زیادہ پیار تھا اور وہ اورحان غازی کو اکثر جنگی مہمات پر بھیجتے تھے اور علاودین کو اپنے قریب رکھتے تھے تو یہ صرف ایک الزام ہے چونکہ اورحان غازی کو جنگی میدان زیادہ پسند تھے تو اسمان غازی نے کراچہ حصار قلعہ میں چابدار تاتاری قبیلے کی خلاف مہم کے دوران اورحان غازی کی کارکردگی دیکھتے ہوئے انہیں کئی مشنز پر بھیجا اور وہ فخر سے اپنے بیٹے کی فتوحات کی کہانیاں لوگوں کے زبانی سنا کرتے تھے انہی میں سے ایک مشن ازنک کے قریب چند کلوں کی فتوحات کا بھی تھا جن میں آکچہ کوچہ اور کونور ایلپ اورحان غازی کے ساتھ تھے ان کا یہ مشن کامیاب ہوا تو اسمان غازی اورحان کو گرسہ کے محاصرے میں بھی اپنے ساتھ لے کر گئے لیکن چونکہ اسمان غازی کو محاصرے کا تجربہ نہ تھا اسی وجہ سے اسمانیوں کو اس کلعہ کی فتا کے لیے آٹھ سال کا عرصہ لگا تو ناظرین اکرام وہ بیٹا جو اسمان غازی کے ساتھ آٹھ سال ایک محاصرے میں شریک رہا اور بہت سی جنگی مہمات میں بھی ان کے ساتھ ساتھ رہا اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ اسمان غازی کو اپنے اس بیٹے سے زیادہ محبت نہیں تھی تو یہ زیادتی ہے لیکن چونکہ علاؤدین پاشا درویشانہ طبیعت رکھتے تھے اور ان کا زیادہ تروہ شیخ عدب علی کی خانکہ میں گزرا کرتا تھا اس لیے یہ اسمان غازی پر صرف ایک الزام ہے کہ وہ علاؤدین پاشا کو جنگی مہمات پر نہیں بھیجا کرتے تھے یہ تو تھی اسمان غازی کی اورحان غازی اور علاؤدین پاشا سے تعلق کی مقتصر سے تاریخ یہ ویڈیو آپ لوگوں کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ